نحمدہو و نصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم الناظرین ہم اور آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے سے گزر رہے ہیں رمضان المبارک کے تینوں عشرے رحمت، مغفرت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں رمضان المبارک کا کوئی لمحا کوئی پل کوئی گھڑی ایسی نہیں جس میں ہم اللہ تبارک و تعالی کی رضا حاصل نہ کر سکیں یہ پورا کا پورا مہینہ مسلمانوں کے لئے نیکیوں کے بٹورنے کا ثواب کے زخیرہ اندوزی کا مہینہ ہے رمضان المبارک کے اندر جب مومن بندہ روزہ رکھتا ہے اور روزے کے تقاضوں کے ساتھ روزہ رکھتا ہے منہیات سے بچتا ہے گناہوں سے بچتا ہے خطاؤں سے بچتا ہے لوگوں کو عیزہ پہنچانے سے بچتا ہے بداخلاقی سے بچتا ہے اور اس طرح روزہ رکھتا ہے کہ جیسے اس کے پورے بدن کا روزہ ہو اس کے جسم کے ایک ایک عزو کا روزہ ہو اس کی آنکھ کا روزہ ہو کہ اس کی آنکھیں کسی غلط جگہ نہ پڑتی ہوں اس کے کانوں کا روزہ ہو کہ اس کے کانوں میں کوئی غلط آواز نہ پڑتی ہو وہ گانے سننے کا عادی نہ ہو قوالیاں نہ سنتا ہو اس کی زبان کا روزہ ہو کہ اس کی زبان سے کوئی غلط لفظ نہ نکلتا ہو وہ کسی کو گانے گلوج نہ کرتا ہو وہ کسی پر تحمتیں نہ لگاتا ہو وہ کسی پر الزام نہ لگاتا ہو وہ کسی کی چغلی نہ کرتا ہو اسی طرح اس کے ہاتھوں کا روزہ ہو کہ اس کے ہاتھ کسی کی تغلیف کا ذریعہ نہ بنتے ہوں وہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو پریشان نہ کرتا ہو وہ اپنے ہاتھوں سے کسی پر ظلم نہ کرتا ہو اس کے پاؤں کا روزہ ہو کہ اس کے پیر کسی غلط جگہ نہ پڑتے ہوں اس کے قدم غلط کانوں پر نہ جاتے ہوں اگر اس طرح سے بندہ مومن پورے رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہے گناہوں سے بچتے ہوئے معاسی سے بچتے ہوئے بداخلاقی سے بچتے ہوئے اور پورے جسم کے ایک ایک عزو کا روزہ اگر وہ رکھ لیتا ہے تو رمضان المبارک کے بعد رمضان المبارک کے آنے کا جو مقصد ہے روزہ رکھنے کا جو مقصد ہے اور اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کے ساتھ جو اس کے مقصد کو بتایا ہے وہ مقصد یہ بندہ مومن حاصل کر لیتا ہے اور وہ مقصد کیا ہے لَعَنْ لَتُمْ تَتْتَقُونَ تاکہ تم پرحیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ اس کے اندر تقوی والی صفت آ جاتی ہے پھر یہ متقی بن جاتا ہے پھر گناہوں سے بچنے کی اس کو عادت آ جاتی ہے پھر گناہوں سے بچنا اس کے لئے بہت آسان ہو جاتا ہے رمضان مبارک کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس کو ہم غفلت میں گزار دیں اس لئے ہر مومن کو چاہیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر کرے اس میں نیکیاں کرے سواب کے کام کرے زیادہ سے زیادہ سرطہ خیرات کرے نوافل پڑھے فرائز کی مکمل ادائیگی ہو باجمات نماز ادا کرے تکبیر اولا کے ساتھ نماز ادا کرے ان تمام چیزوں کا احتمام کرتے ہوئے اگر کوئی رمضان مبارک گزارتا ہے تو واقعی رمضان کے رمضان مبارک کے جو فوائد ہیں رمضان مبارک کے جو مقاصد ہیں اور رمضان مبارک پر جو انعامات ہیں وہ اس کو حاصل ہو کر رہیں گے انشاءاللہ